ایک جوڑوں کے درد میں مقتلہ بوڑی ماں نے ڈرتے ڈرتے جوان سال بیٹی سے التجاہ کی کہ بیٹی پنکھا آہستہ کر دو جانتی تھی کہ بیٹی کو تیز پنکھا چلانا پسند ہے اور تیز زبان بھی لیکن جب کمزور ہڈیاں درد کی تاب نہ لاسکیں تو عزت نفس کو داؤ پہ لگا کر آج پھر بیٹی کو پنکھا آہستہ کرنے کا کہہ بیٹھی بیٹی جو کانوں میں ہینڈ فری ٹھون سے سہیلی سے خوشگپیوں میں مصروف تھی بات کو سنا ان سنا کر گئی ماں نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید بیٹی کو اس کی حالت پر رحم آ جائے لیکن ایسا نہ ہوا تیز ہوا سے بوڑی کی ٹانگوں سے درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگیں تو ایک بار پھر بیٹی کو پکارنے لگی بیٹی کال پر لہجے میں چاشنی گھولے نیک تمناؤں کا تبادلہ کرنے میں مصروف تھی جیسے ہی کال بند ہوئی تو لہجے کی ساری مٹھاس یک دم کہیں غائب ہو گئی اور بے عدبی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے وہ بوڑی ماں سے کہنے لگی کیا مسئیبت ہے یار آپ کو روز پنکے سے مسئلہ ہوتا ہے پتہ بھی ہے کتنی گرمی ہے اور مجھ سے گرمی میں نہیں سویا جاتا کھے سوڑ کے سو جائیں آپ بیٹی کی طرف سے صاف جواب سن کر بوڑی کی آنکھیں بھر آئیں کچھ بولنا چاہا لیکن آنسو حلق میں ادرتے ہوئے الفاظ کو بھی ساتھ لے ڈوبے یہ بحث ماں بیٹی کا روز کا معمول تھا ماں روز پنکہ ہیستہ کرنے کا کہتی لیکن بیٹی اسے چپ کروا دیتی اور بل آخر بوڑی ساری رات کھے سے کبھی ٹانگیں لے پیٹھتی رہتی اور کبھی سر لیکن بیٹی کو احساس نہ ہوتا آج بیٹی کے رویے سے ماں کا دل ہمیشہ کی طرح بہت دکھا لیکن آج اس نے صرف روک کر سو جانے پر اقتفاہ نہ کیا بلکہ اس نے بیٹی کو کچھ ایسی باتیں بتانے کا ارادہ کیا جو آئی تک نہ بتا سکی تھی بوڑی نے بیٹی کو آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا کیونکہ وہ اپنی کمزور آواز کو زیادہ دیر تک اس کے بستر تک نہیں پہنچا سکتی تھی بیٹی موبائل میں مگن نہ چاہتے ہوئے بھی ماں گی چار پائی پر بیٹھ گئی بیٹی آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں جو پہلے کبھی نہیں بتایا کیونکہ میں احسان نہیں جتانا چاہتی تھی یہ کہتے ہوئے ماں نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر اپنے سرانے کے پاس رکھ لیا وہ کچھ بولنا تو چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیا سوچ کر صرف تیوری چڑھائی لیکن خاموش رہی جب میں تمہاری عمر کی تھی نا تو مجھے بھی تیز بنکھا چلانا بہت پسند تھا جب آنڈی آتی تھی تو میں دوڑی دوڑی چھت پر چلی جاتی تیز ہوا کے تھپیڑے مجھے لطف دیتے اور بارش میں بھیگنے سے تو مجھے عشق تھا لیکن بڑی گہری سوچ میں ڈوپتے ہوئے تھوڑی دیر خاموش ہو گئی جبکہ بیٹی ماں کے چہرے پر پڑی جھریوں کو حیرانی سے دیکھنے لگی کالیج کی مصروف زندگی سے اسے فرصتی کہاں ملتی تھی کہ ماں کے پاس بیٹھے اسے آج ماں پہلے سے زیادہ بوڑی اور کمزور لگ رہی تھی تھوڑی دیر بعد ماں نے وہیں سے بات آگے بڑھائی مجھے بھی ہر لڑکی کی طرح تھنڈا پانی پینا اور برف کے گولے کھانا بہت پسند تھا کھٹی میٹھی چیزوں میں تو میری جان بستی تھی ماں آج بیٹی سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی لیکن یہ سوچ کر کہ کہیں وہ بور ہو کر اٹھ کر نہ چلی جائے اپنی باتوں کو سمیٹنے لگی بس یوں سمجھ لو کہ بڑی زندہ دل اور زندگی کا بھرپور مزہ لینے والی لڑکی تھی میں لیکن پھر میری شادی ہو گئی بیٹی یا ماں کی باتیں تجسسوں سے سن رہی تھی شادی کے کچھ مہینوں بعد مجھے پتا چلا کہ میرے اندر تمہارا ننہ سا وجود پین اپ رہا ہے میں اس دن بہت خوش تھی لیکن اسی دن سے مجھے خود کو بدلنا پڑا اپنی بہت سی ایسی آتیں چھوڑنی پڑی جو مجھے دل و جان سے عزیز تھی ہر وقت اچھلنے کودنے اور چھت کے بار بار چکر لگانے والی لڑکی ہر قدم اتیاسے رکھنے لگی وہ مرحلہ میرے لیے بہت کٹھن اور تکلیف دے تھا پھر تمہاری پدائش کا مرحلہ آیا میں تمہاری اندیکھی محبت میں گرفتار تمہیں دنیا میں لانے کے لیے جان پہ کھیل گئی تم میری زندگی کا سب سے بڑا حاصل تھی اس وقت بھی یہی موسم تھا حبس زدہ گرمی اوف لیکن میں پنکہ نہیں چلا سکتی تھی کیونکہ تم بہت چھوٹی سی تھی یہ سن کر بیٹی کے شرمیندہ آنسو اس کی سرخوتی گالوں پہ بہنے لگے میں نے تمہاری خاطر گرمی کا پورا سیزن باہر کی تیز ہوا کو گھر میں نہ گھسنے دیا کبھی بارش میں نہ بھیگی کہ کہیں تم بیمار نہ پڑ جاؤ تمہارے نازک جسم اور نازک ہڑیوں کو ہر موسم کی شدہ سے بچا کر رکھا کیونکہ میرے لیے تم سے بڑھ کر کچھ نہ تھا تم جیسے جیسے پروان چڑھتی گئی تمہارے لیے میری فکر میری محبت مزید بڑھتی گئی تمہاری خاطر میں اپنی پسند نہ پسند تو کیا اپنی پوری ذات کو فراموش کر بیٹھی لیکن دوسری جانب تمہارے لیے اتنی ہی بے وقت ہوتی گئی بیٹیا باقاعدہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی جبکہ بوڑی کے آنسو جریوں کی بھول بھلیوں میں اترنے لگے میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے میری بیٹی لیکن شاید تم اس کی تاب نہ لاسکو بیٹیاں ماں کے سینے پر سر رکھ کر رونے میں مصروف تھی اس کی خاطر دی گئی ماں کی قربانیاں تو بہت زیادہ تھی لیکن وہ تو صرف بیٹی کو اساتھ دلانا چاہتی تھی جو چند منٹوں میں ہی دلا چکی تھی اب وہ خاموشی سے بیٹی کے بال سہلانے لگی بیٹی کا جب غبار ہلکا ہوا تو وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی ماں کو لگا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے لیکن وہ تو پنکہ ایسا کرنے گئی تھی اور واپس آ کر دوبارہ ماں کے سا لپٹ کر آنکھیں موند لیں ماں چہرے پر تمانت سجائے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بچپن کی ایک لوری سنانے لگ گئی موسیقی